اور اس میں ایک ہزار سے زیاد پاکستانیوں کے سر تن سے چدا کر دیئے گئے سینوں پہ نیسوں کو گار دیا گیا ماں و بہنوں پیٹیوں کی اسمتوں کو لوٹ لیا گیا اور ایک ایسی بوگی تھی جس میں کم از کم چھے سو کے قریب صرف معصوم بچے تھے اور وہ معصوم بچے ان کی آنکھوں کے سامنے ماں کو زبا کر دیا گیا ان کے والد کو جناب نیسوں کی انیوں پہ چڑھا دیا گیا ان کی نصروں کے سامنے ان کی بہنوں کو مار دیا گیا وہ چھے سانسوں کے قریب بچوں کو دو بوگیوں میں بند کرتے ہیں اور وہ ہندو اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والے سکھ برادری یہ بھی کھڑی ہو گئی اور بچوں کو جانوں سے نہیں مارا ہاتھ کاٹ دیئے گئے پاؤں کاٹ دیئے گئے سسکیوں کے ساتھ جب شہر قصور میں یہ درین داخل ہوتی ہے لوگ بھاگتے ہیں اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسِ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَا فِي مَقَامٍ آخر لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ حضرات و حاضرین ہر قسم دی حمد و سنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق پروردگار لج پال غوثِ آزم دستگیر مشکل کشار رنج بخش گنج بخش فیض عالم درود و سلام اس ہستی مقدس دے میرا مالک میرا اللہ میری اور تہاڑی طرفوں اپنے آخری نبی آخری رسول آخری پیغمبر سرتاج الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبا والی بطہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلماتِ درود و سلام اللہ پہنچائے میرے بھائیو بزرگو عزیز دوستو پاکستان بہت بڑی اللہ دی نعمت بہت بڑا اللہ دا انعامِ پاکستان اور ایسی دھرتی یہ جدے بارے میں کہا کرنا بمثل مدینہ ایک لفظ بڑا مشہور ہویا ہے سوشل میڈی آتے بھی بقول چیپ آف آرمی سٹاف شیطانی میڈی آتے بھی اور اس الفاظ نو بڑا عام سنیا گیا ریاستِ مدینہ یقیناً اے ملک ایسا ملک کے پوری دنیا دے اندر صرف دو ملک نے جنادی بنیاد کلمہِ طیب ہے اور انہ دوہ ملکانوں بہت ساریاں مماثلتاں مطابقتاں ملدیاں نے بہت سارے ایسے معاملات نے کہ دوہ ملکان دی آب و حبا اور رہن سہن معاملات تقریباً ملدے جلدے نے سب تو پہلا ملک جڑا کلمہِ طیبہ دے نامتِ مار سے وجود اندر آیا اوہ ہے مدینہ الرسول جدا پہلے نام یسرف سے پھر مدینہ صرف مدینہ نہیں بلکہ مدینہ المنورہ اوہ ایسی دھرتی جنہوں دنیا قائبہ کہیں دھی میرے پیارے نبی دی ہجرت گا میرے نبی دا دفنانا میرے نبی دا سہر اور ایسا سہر جدی عظمت دے کیا کہنے میرے پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لوگوں جڑا اس شہر اندر پھوت ہو گیا دفن ہو گیا میں محمد عدی صفات کر دیں آگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوہ ملکیڑا ملکے جنہوں کئی دنے مدینہ جدی بنیاد کلمہِ قیبہ دے نامتے اور اس تو بعد پاکستان ایسا ملکے جدی بنیاد کلمہِ قیبہ دے نامتے رکھی گئی ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور پاکستان آسانی نال نہیں بن گیا بلکہ اوہ بزرگ جڑے اج بوڑے ہو چکے نے ضعیب العمر قمرہ جھک چکیانے کچھ دنیا تو جا چکے نے اونا تو جدو داستار سنی دیئے یقیناً دل دے رانگٹے کھڑے ہو جاندے نے اور پاکستان ایسا دی ازادی دی تحریک اندر بہو ساریاں قربانیاں شامل نے اور پاکستان جدو بنیا تقریباً گیارہ سال دیئے تحریک تو بعد جدو لوکہ ہیں نعرہ مارے آسی پاکستان زندہ باد لے کے رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا پاکستان جوانیاں لٹائیں گے پاکستان بنائیں گے اس طرح دی صدا بولاند ہوئی اس پاکستان باستے تو میرے بھائیوں بزرگوں عزیز دوستوں ذرا غور کرئیے میرے مالک نے اتنی بڑی نعمت عطا کی تھی دو قومی نصریہ ایک ہندو عزم اور ایک مسلم عزم ایک خدا دی عبادت کرنے والے اور دوسرے گائدی پوجا کرن والے ایک اونے جڑے پلکل دین تو دور اور ایک اونے جڑے سہنے محمد عربید خلام نے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میرے بھائیوں چودہ اگست دا دین جدو اوندہ صبحو دی نماز مساجد والے انہ دی عزمت نو سلامے انہ نو بہوت دلوں بجانو دو ہوا کہ اونا دعانا الاغاز کی تاکہ اللہ اس ملک نو لے آئے ادھی حفاظت بھی فرما اور اے ملک پاکستان جڑا سیکولار ازم واسطے نہیں بنیا سوشل ازم واسطے نہیں بنیا اور اے ہوئی پاکستان کیمونیزم واسطے نہیں بنیا بلکہ اے بنیا سی تے اسلامی خالصتاً اسلامی ریاست مار سے وجود اندر آئی اور اے ملک جدے بارے میں کہاں گا اللہ اس ملک نو ہمیشہ سلامت رکھ اے ملک پاکستان جدے بارے میں کہاں گا کہ میری پہچان پاکستان نہ لے اور اے پاکستان میں اگر اے بات کہاں میرے ایمان دا حصہ ادھی وجہ ساری کائنات دے سردار نبیان دے امام جناب محمد ذرا سارے پڑھ لو درود صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان ایمان آمیرے مسلمان ویرہ رب دے نبی جگدے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر دے رب دا قرآن آیا پروردگار آلم اعلان فرمایات کیا کھیا وَأَمَّا بِنِ عُمَّتِ ربی کا پہدیس میرا اللہ نعمتہ تا کرے انہاں نوی یاد کرنا چاہی دا اللہ دیا نعمتہ اچھے طریقے نوی یاد کرنیا چاہی دیا نعم اللہ دا سکر ادا کر کے اللہ تیرا سکر پاکستان آزاد کی دا اللہ تیرا سکر آزادی جیسی نعمت تو ادا کر دیتی ہے اللہ تیرا انعام اللہ تیرا پزل اللہ تیرا سکر اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا مسلمانوں لا انسا کرتم لا عزید تنکم میرا اللہ اعلان کرے آتے کیا کھیا جیڑا سکر ادا کرے گا اللہ دا سکریہ ادا کرنے والا میرا اللہ جس نعمت سکریہ ادا کیتا جائے میرا اللہ لا عزید تنکم اللہ ادھے اندر اذاپا کر دین دینے میرا مالک میرا اللہ بڑھا ہاتھ دین دینے اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا اے پاکستان اے نیا قربانیات و بعد میرا رب عطا کرے ہیں میرا اللہ انایت کرے ہیں بہت بڑی نعمت بہت بڑی رحمت اے پاکستان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقام جناب محمد ذرا سارے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی دی ایک ادا دے رب دا قرآن اللہ قرآن دے عمل دی توفیق دے ذرا اچھی آمین کہا دے ہو عزیزان امان آمیرے آمسلمان ویرام لقد کانا لکم فی رسول اللہ اصوات الحسان میرے آمین آمینہ دلال علیہ السلام دی ام ادامہ امت واسطے دین بنا دی تی ام اور میں اے میری کہندہ رہندہ کہ سوہنی سوہنی تیری ہر ادا سوہنے آم آمینہ اپیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اے سنت اے ادا اے طریقہ کہ میرا اللہ وطن دے دیں میرا اللہ ملک عطا کر دیں میرا اللہ ایک خطہ عطا کر دیں ایسی ریاست ایسا علاقہ اللہ عطا کر دیں جدے اندر سجدہ کرنٹیاں ازا تی ام نماز پڑھنٹی ازا تی اللہ اکبر اللہ اکبر تی ام صدامتیاں ازا تی ام ایسا ملک عطا کر دیں جس جگہ تے کھائے زبا کریں تینوں روکے کوئی نام بلکہ تیرے نال محبت کی تی جائیں قربانی والا جانور زبا کر لیں تیرا میون فل کمیٹی ادارہ اس جگہ تے سپائیاں ستھرائیاں کریں آمینہ اپیرہ اللہ ازادی عطا کر دیں اپنی عبادت کرنٹی مساجر آباد تے بنانواستیں میرا اللہ ازادیاں تا کر دیں او مسلمانوں بہت بڑی اللہ تی نعمت اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دی ادام میرے پیغمبر تی سنت میرے پیغمبر دا طریقہ کہ اپنے ملک نالم اپنے وطن نالم اپنے دیس نالم محبت کرنا دے دعا کرنا امبیاتی سنت اپنے وطن نال اپنے دیس نال اپنے ملک نال تعاون محبت پیار کرنا صرف انبیاتی سنت دے تعاون نہیں بلکہ آمینہ دے لال جناب محمد تھنڈ پا دے یار صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اپنے وطن واسطے تعاون بھی کی تیا اور میرے نبی نے اپنے ملک نال پیار بھی کی تا کمے کر کے ذرا توجہ عزیزان امان عزیزان آمینہ مسلمان ویرام رب دے نبی جگہ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقام غزوات دی طرف جارے نئیم اور میرے پاک پیغمبر علیہ沒 قدیس سرزمین پدر غزوہ پدر دامار کام قدی میرے پاک پیغمبر علیہ سلام خند قون ا الب طرف جارے نئیم خزبہ خیبر اہودی طرف سفر کر رہے ہیں آج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام واپس لاہوٹ کے آئے واپس پلٹ کے آئے ہیں آمیر ایفیرہ کس طرف آ رہے ہیں جیڑا اللہ نے ملک عطا کر دیتا اللہ نے سلطنت رہا آیا دیس آتا کیتا یہ ریاست کے لیے مدینہ آمیر ایفیرہ مدینہ جدے بارے میں دے کہا کرنا اللہ اقسیم بیہازل بالد وانتحلن بیہازل بالد آمیر ایفیرہ میرے پیغمبر دیا جی تھے تلیاں لگیاں اللہ نے قرآن بنا دی تا آم مسلمانوں میں دعا کرنا چاہنا یا الہی دکھاتے مدینہ کیسی بستی ہیں آمیر ایفیرہ ایمتی ناو جہاں دن رات میرے اللہ تیری رحمت برستی ہے ایمتی ناو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس طرح واپس پلٹ کے آرینے میرے پیغمبر دے صحابہ میرے پیغمبر دے جمعات میرے پیغمبر دے جانسار میرے پیغمبر دے پیداکار واللہ دینہ ماہ ہو 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 میرے پیغمبر دے نالال نے آقا لیکی سلام دیا نصر آل جدو مدینہ شہر دے پہیاں آمیرے ایپیرہ مدینہ قیبہ دے پہیاں مطینہ تل منفراتے جدو میرے پیغمبر تی نصر پہئیے میرے پیغمبر نے سوارینوں ایڑی لگائیے اور مہاراں کھچیاں دے پاپا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ اس جگہ تے کیمرہ پٹ کیتا ہویا جس طرح یاسر البدر اسلامیک سنٹر والا مبیعت تے چناب یہ دنوں کیمرہ آتے چناب اور پین پیٹ کر کے کیمرہ پٹ کر کے اولاپ ماتی ویڈیو اسلامیک ویڈیو نو ٹاچ دے دیں دا اس سے طرح پاپا علی محمد سمسام اپنیا نصرہ لاکے بیٹھا ہویا دیکھیں دا کیے جی دو کندہ تیسن مدینے دیا اور جی دو کندہ تیسن مدینے دیا دے تیمہ ساریاں ٹھار دیاں سینے دیاں دلوں حسد بغض تے کھینے دیاں بابا رگڑ سپائیاں ہوتیاں نے آ میرے اپیرہ اپنا سہر اپنا علاقہ اپنا بطن اپنا ملک بکھے آو دے سواری تھوڑا دی تیئے مدینے سہر وال بکھے آو آکھے آم مدینہ بلکہ میں نو یاد آیاو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جس سہر تنر بلادت ہوئی ہے جس سہر دیمبر پیدا ہوئی نہیں اس سہر مکہ دے مکہ سہر کیسا سہر ہے اِنَّا اَوَّلَا بَيْتٍ وُزِعَ لِلنَّاس لَلَّذِي بِبَقَّاتَو مُبَارَكًا وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا آو کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے خلامات دے خلامات دے غلامو اس طرح سہر آیاو یہ پیت اللہ دی طرف پیکھے آو دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے اللہ دا آدھر میرے اللہ دا حکم آیاو میرے خالق دا پیغام آیاو میرے مالک دا میس جایاو آکھے یا سہنے یا سہر چھڑ دے اللہ اس سہر ایسا آو وَبَا لِدھیوں وَمَا وَالَدھ جیتے میریاں بلادتا ہویاو جیس سہر اندر میں پیدا ہویاو جیس سہر تے اندر میں پیدا ہویاو اس سہر تے بارے اللہ تیرا حکم تیرا آدھر آگیاو اس سہر نو چھوڑ دے اللہ میں چھڑن لی تیاراو وَإِذِيَمْ قُرُو بِقَلَّذِينَ کَفَرُو مکہ سہر بلادت کا میرے نبی دی جیتے میرے آقا پیدا ہوئے اس سہر کیڑا بولے نہیں پھر بولے آجے کیڑا سہر مکہ اُتھے رکھے آجائے نا میلاد چوک تے گالب باندی گالتے غور کرو اُتھے لکھے آجائے میلاد چوک کی مطلب اے او چوک جیتے سہنا مصطفیٰ پیدا ہویا ہے کہو ذرا صل اللہ تے جے بندہ کھوڑیاں والے کسے چوک اندر کسے بزار دا نام رکھے کیا گالب باندی پھاب دیئے دسو تے سیار ملاد مکہ سہر اندر ولادت مکہ سہر اندر اس واسطے مکہ پیارہ اے اُتھے نبی پا جمعینے تے رب دا گھر بیت اللہ اے کہہ دو یار سبحان اللہ اللہ جڑے سبحان اللہ کہن اِنہا نو او دو تک موت نہ دیں جدو تک مکہ مدینہ نہ بے خلیڑ پھر کہہ دو آمین عزیزان ایمان آمیرے یا مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قدم مبارک اٹھے نے دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جنہوں قدم اٹھائے تیاریاں کر لیں او مسلمانوں حضرت علی نو بولا لے آگے آو عمالتہ حوالے کر دیتیاں گئی آو حضرت سیدید اکبر رضی اللہ تعالی ہم سپر بن گئے نہیں جدو ایمان سر بکھی آو دے میرا پاپا تڑپ گیا آو اس جگہ دے کیمرہ پیٹ کر لے آو آکھے اچھاندہ سیدل اے تھے پڑھتا ہوں آہ نماز آہ میں آہ میرے اکیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دیاں آواز آو اور دل دیاں صدا آو میرے مستفات دل کر دا سی آکھے اپے تل لاؤ دنوں چھاڑ کے جانو دل نہیں کر دا آکھے اپے تل لاؤ میرا دل کر دا میں تیرے انتر نماز آہ ادا کراؤ بے تل لاؤ میں تیرا تواف کراؤ بے تل لاؤ میں کدھے ملت سمال چمٹ جاؤ بے تل لاؤ میرا دل کر دا میں تیرے انتر بیٹھ کے حجرِ اسوات نو پوسے دے دے آو اور مسلمانوں میرے پیغمبر نے آکھے آو کہ میں ہون چار آم آو وہ دی پجا کیے پاپا جی دا ترجم آو کہ چاندہ سیدل اے تھے پڑھتا ہوں آہ نماز آہ میں دلوں کا دیکن نہیں پاؤں دا نیک آوازہ میں پھر تیری اولاد نہ ہی نیک خمیر دی چھوک وہ سندھی ڈٹھی جگہ آتے پیر دی آہ میرے اپیرہ ذرا توجہ کر میری سرکار نے آکھے آو تے نو چھاڑ کے جان نو تیل نہیں کر دا یہ تھے میرا لڑک پن گزرے آو یہ تھے میری جوانی گزریے میرے پاپ پیغمبر علیہ السلام رو رو کے پی دیا ہویا آو آج نبی حقانی جے آہ میرے اپیرہ میری سرکار تے قدم آج سہر مکہ نو چھڑے آو تے مکہ سہر دی طرف قدم اٹھائے نہیں تے مدینہ دی طرف چارے نہیں جی تو میرے اللہ مدینہ سہر آتا کر دیتا ہو یہ توجہ کرے تے میں اس طرح قیادے آو جس کھرنو چھڑے آو یہ دے واسطے تو آو خلیل کردار آو یہ دے واسطے تو آو رب دا خلیل مانگدار آو وَإِذْ قَالَوْ اللہ حُو اکبر اللہ حُو اکبر وَإِذْ قَالَوْ عَرَبِّ جَعْلَحَا سَلْبَالَدَوْ آمَا مِنَا وَإِذْ چَعْلَلْ بَيْتَ مَسَا بَتَلِّ النَّاسِ وَأَمْنَا آمِرِ آفیرہ اے امن پالا سہر بیت اللہ جتے اندر رب دا خلیل کھڑا ہو گیا دے رب دا خلیل دعا ما کر رہے آو او مسلمانوں جے توجہ کرو تے قرآن دی تلاوت کراؤ اپنے بطن واسطے دعا ما کریتیاں نے اپنے بطن واسطے گریا ساریاں کریتیاں نے اپنے بطن واسطے اللہ کو لو منقید آو بطن دے خلاف پروپے کندانی کرید آو ریاست دے خلاف اپنیاں انگلیاں نہیں چلائی دیاں ریاست دے خلاف اپنی صبحان نہیں کھولی دی ریاست دے خلاف پروپے کندانی کرید آو یہ ریاست دے مدینہ آو بامیسل مدینہ طیب آو او مسلمانوں یہ رب دا خلیلے جے اڈوانس کہو سبحان اللہ تے قرآن پڑھ دیاں مزا نہیں آیا ذرا اچھی اللہ اکبر اللہ اکبر رب دا خلیلے کھڑا ہو گیا بیعت اللہ رب دا گھر مکہ شہر دے رب دا خلیل دعاوہ کر رہے ہیں اللہ سانوی اپنے ملک واسطے دعاوہ دی توفیق دے دے سارے کہو پھر کہو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعْلَ حَازَ الْبَلَدَ آمِنَا پھر کہو یار سبحان اللہ یاثر صاحب ایک جمعہ چھڑ دیاں نا دو تین جمعے ہیں بندے یہاں دینے ہونے پتا نہیں ہونے ہونا ہے کہ نہیں پڑھانا ہے کہ نہیں حالانکہ میں ایک کئی باری گال کر دی تھی ہے کہ ہونتے انجی ہے کہ اے روزت العیمان اے نالی اگے قبرستان تے میری دے دیل اندر کوئی گال نہیں جڑے کئی نیسان بس ایک سال ہی رہنا ہے چھے مہینے روے گا بس گیا تو گیا آج گیا کل گیا اے پنجاز سٹھ ہزار ترخال ہے انوالا فریق میں رہ لے گا اوہ یارو روزیاں روٹیاں رب دیندہ ہے نہ مسیطہ نہ مدرسے نہ کوئی کاروبار ایک کون دیندہ ہے نہیں بولے یہ تو انو دکان دیندہ یہ تو اڈاکیدہ کمزور ہے دکان سبب پہ عمر صاحب موبیل ٹھیک کرنا کاروبار کرنا منع نئی تجارت کرنا سننا تھے لیکن سن لو اللہ سانو اسباب والنئی مصبب الاسباب تیری ذاتے سانو اپنے دردہ محتاج بنا ہوری ہوری کہہ رہے ہیں جے اللہ اپنا فقیر بنا ذرا پھر کہو آمین وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ حَازَ الْبَلَدَ آمین جے گڑا کھل گیا تے پھر امید نہ رکھے آجے ڈیوٹی دی رانا امیر معاویہ سافرے ہی سمجھے آجے دو وادی جانگے برلیڈی پریشانی نہیں لینی انشاءاللہ بس ہمیں تھوڑا جے وقت ہور اللہ سانو پاکستان دی قدر کرن والا بنا دے ذرا سارے کہو آمین بہت بڑی سونے دی چڑیا ملک پاکستان ہے الگ بات ہے کہ کھلوار کھیڑن والے کرن والے پاکستان نال کئی طرح کھیڑے نے کاس اوہی گالی یاد رہن دی جیڑا تصور سی علامہ اقبال دا جیڑی سوچ سی علامہ اقبال دی جیڑا فکر سی علامہ اقبال دا کاس اوہی نظریہ رہن دا جیڑا محمد علی چنا قرآن و سنت سپریم لا ہوئے گا قرآن و سنت سپریم لا ہوئے گا کون کہہ رہے ہیں بریسٹر وکیل پاکستان واسطے عباس بلند کرن والا قائد عاظم محمد علی جنا سوچ دیکھو داڑی کوئی نہیں پراکیا کہ پاکستان اندر آئین ہوئے گا تے قرآن و سنت دا ہوئے گا علامہ اقرام پاکستان ہے تے سب کو جے پاکستان ساڑی آنے پاکستان ساڑی ساڑی ساڑے پاکستان ساڑا جیند ساڑی جانے پاکستان نا ساڑی پہچانے اور پاکستان ایسا ملکے جدہ اندر اللہ نے سب کچھ دیتا ہے تے غالباً چار موسم بھی دیتے نے کہو ہاں ذرا سبحان اللہ مزا نہیں آیا ذرا اچھی کہہ دے ہو وَاِذْ قَالَمْ اِبْرَاهِيمُ وَرَبِّ جَعَلْ آسَ الْبَلَدْ آمِنًا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَاً نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ اِنَّهُنَّاً اَصْلَاً لَقَسِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَلْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَلْ أَصْغَانِي فَإِنَّا كَغَفُرُ الرَّحِيمِ اللہ اکبر تے قرآن دی تلاوت کرا رَبَّنَاً اِنِّي اَسْكَلْتُ مِنْ سُرْيَاتِ رَبَّنَاً رَبَّنَاً اِنِّي اَسْكَلْتُ مِنْ سُرْيَاتِ بِوَاتٍ خَيْرِسِ سَرْعِنِ اِنْدَا بَيْتِ قَلْ مُحَرَّمْ رَبَّنَاً لِيُقِيمُ اسْقَلَاً تَفَجَالِ اَفْعِدَةً مِنَ النَّاسِ تَحْوِي اِلَيْهِمْ وَرْزُقُهُمْ مِنَ السَّمَرَاتِ لَا عَلَّهُمْ يَسْكُرُونَ اے جے تُو آمَا وطن واسطے ملک واسطے اے نئی آکھیا دیوالیا ہو جائے گا اے نئی آکھیا آج گیا پاکستان کل گیا پاکستان اور بے سمیروں سمیر فروسو پاکستان قیامت تک رہے گا مٹھان والے مٹھ جان گے اور انشاءاللہ پاکستان تک قیامت رہے گا اے نئی آکھیا دیوالیا ہو جائے گا نہیں جدو بے کہیا کچھ نہیں ہائے 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 جدو بے کہیا کچھ نہیں کہ کیا کچھ فجال اپیدات من الناس تحوی الیہم فرزق من الثامرات فوجی صاحب جمید جمید پاکستان جمید فروٹ پھل اس ترتی تینے کدرے بھی مل دے نہیں مل دے اس واسطے عرض کرانا وطن وطن المحبت کرنا نبی پاک دی انبیاء دی سننا تے وطن واسطے دعا کرنا رسول اللہ تے نبیاں دی سننا تے اور آج اس موقع پر اور آج کے جمعت المبارک کے خطبہ میں میں اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان مارس فجود میں آیا ایک نہیں لاکھوں قربانیوں کے بعد یہ پاکستان ملا سنو انیس سو سنتالی چودہ آگست کو وہ وقت وہ ٹائم بڑی خوشی کا وقت تھا جب اعلان کرنے والے نے اعلان کیا اور اعلان کیا تھا کہ لوگ اپنے گھروں میں لوگ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھنے والے ریڈیو کو لگا کر منتظر ہیں اب کیا ہوتا ہے لمحہ بلمحہ لمحہ بلمحہ باخبر رہنے کے لیے لوگوں نے ریڈیو لگائے ہوئے بیٹھے ہیں کانوں کی سماعتوں کو ریڈیو کی طرف متوجہ کیا ہوا اور لوگوں نے جب یہ اعلان سنا سنو دس لاکھ کے قریب جانوں کے نظران نے پیس کیے گئے تب یہ پاکستان بنا اسمت بری ہوئی میں نے دیکھا ایک نوچوان اپنی بہنوں کے ساتھ اس شہر کو چھوڑتا ہے پاکستان کے لیے قدم اٹھاتا ہے پاکستان کے لیے نکلتا ہے اس کی پہنوں کو پہلے اسمت دری کا نیسانہ بنایا اسمت کو لوٹا گیا آبرو کو بے آبرو کیا گیا اور اس کے بعد نیسے مار کر ان پہنوں کو سہید کر دیا گیا لوگوں مجھے تو وہ بھی بات یاد ہے تاریخ پاکستان میں جب فیروز پر سے ٹرین نکلتی ہے ہزاروں لوگ اس میں بیٹھے ہوئے نظر آئے اور اس کی بھوگیوں میں اور اس کی چھتوں پر جو لوگ کہہ رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا کہہ دو لا الہا آواز آنی چاہیے لا الہا جب یہ نعرہ لگ رہا تھا کہ جانو کے لٹائیں گے پاکستان بنائیں گے قربانیا جانو مال کی دیں گے پاکستان بنائیں گے لے کے رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا پاکستان جب یہ صدا لگی فیروز پر سے یہ ٹرین اپنی پٹڑی پر سپر کرتی ہے شہرِ قصور کی طرف جب یہ ٹرین نکلتی ہے گھڑیا والا کے غیشور پاکستانیوں بات کو نوٹ کرو یہ ٹرین سفر کرتی ہے اس کی سپیٹ اتنی تیز نہیں جتنی ہندووں اور سکھوں نے ہماری ماں و بہنوں بیٹیوں بیٹوں پوڑوں کو جان کے نظرانے دینے پڑے جامع سہادت نوست کرنا پڑا اور اس میں ایک ہزار سے زید پاکستانیوں کے سر تن سے چدا کر دیئے گئے سینوں پہ نیسوں کو گھار دیا گیا ماں و بہنوں پیٹیوں کی اسمچوں کو لوٹ لیا گیا اور ایک ایسی بوگی تھی جس میں کم از کم چھے سو کے قریب صرف معصوم بچے تھے اور وہ معصوم بچے ان کی آنکھوں کے سامنے ماں کو زوا کر دیا گیا ان کے والد کو جناب نیسوں کی انیوں پہ چڑھا دیا گیا ان کی نصروں کے سامنے ان کی بہنوں کو مار دیا گیا وہ چھے ساسوں کے قریب بچوں کو دو بوگیوں میں بند کرتے ہیں اور وہ ہندو اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والے سکھ برادری یہ بھی کھڑی ہو گئی اور بچوں کو جانوں سے نہیں مارا ہاتھ کٹ دیئے گئے پاؤں کٹ دیئے گئے سسکیوں کے ساتھ جب شہر قصور میں یہ ڈرین داخل ہوتی ہے لوگ بھاگتے ہیں لوگ اپنے قدم اٹھاتے ہیں جب جا کے دیکھا سوائے لاسوں کے کچھ نہیں ملتا یہ پاکستان بنا تھا سوائے لاسوں کے کچھ نہیں ملا سوائے خون کے یہ ڈرین اس طرح لگتی تھی جس طرح پانی کا بہو ہوتا ہے اسی طرح خون کا بہو تھا جب بچوں کی تیخوں کی آواز سنی بوڑے بھاگ کے گئے بچوں کو اٹھا لیا معصوم بچیوں کو اٹھا لیا کسی نے اپنے سینے سے لگا کے کہا میں نے اپنے بیٹے کو پاکستان کے لیے سہید کروا دیا بیٹا آج سے تو میرا بیٹا ہے باپ سہید ہو چکا ماں قربان ہو چکی اور میرے بھائیوں ان معصوم بچوں کو جب اٹھایا اٹھانے کے بعد کسی نے کہا یہ گلی میری ہے کسی نے کہا یہ بھول میرا ہے کسی نے کہا یہ میرا ہے میں اس کا ہوں اور نعرہ ایک ہی تھا پاکستان زندہ باد کی صدا تھی ایک عورت کو دیکھا بھائیوں جب میں تاریخ کے عورات کو دیکھتا ہوں میں نے ایک عورت کو دیکھا عورت کی حالت کیا ہے اپنے گھر سے نکلتی ہے جب میں نے دیکھا ہندوستان کے دور دراز علاقے سے یہ چلنے والی غیرت مند باہیا باپردہ خاتون اپنے گھر سے نکلتی ہے اپنے خامد کو ساتھ لیا اپنے رشتہ داروں کو ساتھ لیا اس خاندان اور اس گھر سے کل ملا کر تقریباً اٹھارہ انیس افراد بنتے ہیں جب دیکھا گیا کہاں جا رہے ہو کہاں پاکستان جانے والے ہیں کہاں رک جاؤں سازو سما کو لوٹ لیا کوئی بات نہیں مل جائے گا پھر دیکھا یہ کون یہ گھر کا بوڑا سربراہ ہے صبح لڑکھڑا رہی ہے ہونٹ کاپ رہے ہیں ہاتھ لرس رہے ہیں اس کے بھڑاپے کا عالم یہ ہے ہاتھ میں چھڑی ہے اور اس کے سہارے سے نکلتا ہے اس کو سبا کر دیا گیا بیٹوں کو سہید کر دیا گیا بیٹیوں کو سہید کر دیا گیا بلاخر یہ عورت آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ قربانیاں دے کر پاکستان حاصل کریں گے عورت کے قدم نہیں رکھتے اس کو روکا کہاں رک جاؤں کہاں جاتی ہو کہاں پاک سرزمین ساتھ بات کس طرح حسین ساتھ بات میں پاکستان کی طرف جانا چاہتی ہوں کہاں رک جاؤ پاکستان نہ جاؤ برنا بچوں کو سبا کر دیا جائے گا بھائیوں ایک بیٹے کو سہید کیا گیا ماں نے کہا بیٹا میں نے اپنے بوڑے بھاپ کو قربان کر دیا بیٹا میں نے پاکستان کے لیے اپنے تین بھائیوں کو قربان کر دیا میں نے اپنے چچاؤں کو قربان کر دیا بیٹا کوئی بات نہیں تو بھی جاتا ہے تو چلا جا میں اس وطن پر تجھے قربان کرتی ہوں جس کا مطلب ہے لا الہا آپ سو گئے اوچی کہو لا الہا الا اللہ پھر دیکھا دوسرے بیٹے کو پکڑا گیا کہا آپ کیا خیال ہے کہتی ہے ظالموں کچھ چھوڑا تو ہے نہیں یہ بھی لیتے ہو تو لے لو لیکن پاکستان جا کے رہوں گی پاکستان کی سرسمین کو اپنے ہوتوں سے چوم کے رہوں گی جب دیکھا گیا پاکستان کے لیے دوسرا بیٹا سہید کر دیا گیا بیٹوں والوں بچوں والوں خدارہ چودہ اگست کو تم نے اپنے موٹر سیکلوں کو بے تریغ استعمال کیا اس کے سلنسروں سے بیسریوں کو نکال کر بچوں کو باجے دے کر گلیوں بزاروں میں شور و غل کیا میں یہ سوال کرتا ہوں آپ سب میں سے کتنے بڑے ہیں کتنے نوجوان ہیں کہ جنہوں نے کہا ہو جنہوں نے اعلان کیا ہو کہ آدھ نفل و نوافل ادا کریں گے اللہ کی نعمت کا سکریہ ادا کریں گے پاکستان کے سہدہ کو خراج تحسین پیس کریں گے اور لوگوں اس ماں نے دیکھا جب تیسرے بیٹے کو اس بے غیرت ہندو نے پکڑا اور اٹھایا تو بچوں کی دیئے گا بیٹوں والوں جب بیٹا نہیں ہوتا ایک باپ کو خبر ہوتی ہے یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے یہ بیٹا جب اس بیٹے کو دیکھا اور اس بیٹے کا انداز بہت عجیب تھا ماں کی ممتہ ماں کے پیار میں لپتا ہوا سر کٹا کے سر کٹا دیں گے ہم تیرے نام پر یہ عورت آواز لگاتی ہے اور ہم بھی عظم کرتے ہیں سر کٹا دیں گے ہم تیرے نام پر پاکستان سر کٹا دیں گے ہم تیرے نام پر تیرے احساس پڑے خبر توجہ توجہ تیرے احساس پر تیرے پیغام پر تیرے اقبال پر تیرے انعام پر جان لٹا دیں گے ہم دینِ اسلام پر سرزمینِ بطن سرزمینِ بطن اور سنو یہ مقدس سرزبی اللہ کا احسان ہے اس کی حرمت پر جان بھی قربان ہے ملک و ملت کے تحفظ کو ملک و ملت کے تحفظ کو یہی اعلان ہے سب سے عالی سب سے پہلے میری پہچان پاکستان ہے سنو سب سے عالی سب سے پہلے پاکستان ہے اور یہ میں اعلان کرنا چاہتا ہوں آج کے جمعت المبارک کے خطبہ میں یہ اظہار کرنا چاہتا ہوں آج باطل قوتیں پھر ہماری ایمانی غیرتکل الکار رہی ہیں ہماری بہادر افباد عزیز جو بطنِ عزیز کی پاک فوج ہے پاکستان کی پاسپان ہے ہمیں نظریاتی محاذ پر ایمانی جلال کے ساتھ ڈٹ جانا چاہیے ہم قائدِ آسم کے سپاہی علامہ اقبال کے سہین اور نوچوانوں طالب علموں سٹورڈنس کے پڑریسن کے نوچوانوں نوچوانوں نہ تمہیں کہتا ہوں یہ پیغام نوچ کرو پیغام لکھ لو خدارہ ایک ہو جائے ہم پنچابی سندھی بلوچی پتھان نہیں بلکہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں اور پاکستان ہیں پاکستان ہے تو سب کچھ ہے پاکستان ہے تو یاد رکھو اسلام کا قلعہ مجھے یاد آئے امام العصر بطلِ حریت بلیِ کامل مدینہ یونیورسٹی سے اپوزیشن لینے والے جنت البقیح کا مہمان علامہ احسان الہی سہیر سہید کے الپاس یاد آئے کہ میں بیعت اللہ میں بیٹھا ہوا تھا ایک نوچوان جس کا کمبہ قبیلہ ختم ہو چکا ملک سے دیارِ بطن آ چکا اور ملک کو چھوڑ چکا فلسطین سے نکل چکا ماباپ کا پتہ نہیں بھائیوں کی خبر نہیں مکان کا پتہ نہیں تحجد کا وقت ہے رو رو کے کہتے ہیں اللہ پاکستان کی حفاظت فرما اللہ پاکستان کو سلامت رکھ میں نے اس پلسطینی نوچوان سے پوچھاو نوچوان تجھے پاکستان سے کیا لینا دینا تو پاکستان کی سلامتی کی کس لیے دعا کرتا ہے اس نے کہا حضرت پاکستان ہوگا تو ہو سکتا ہے کل بیت المقدس کو ازاد کروا لے بیت المقدس قبلہ اول ازاد ہو جائے گھڑی اب اسارے کر رہی ہے رک جاؤ آخر پر میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو اپنے بزرگوں کو اپنے دوستوں کو کہ آؤ اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ وطن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ رہتے اسی ملک میں ہو اور گن یورپ کے گاتے ہو رہتے اسی ملک میں ہو باتیں سیکولاری سب کی کرتے ہو اللامہ احسان الہی صحیح صحیح کہا کرتے تھے کہ لوگوں مومن وہ ہے جس کا بھروسہ رب پر ہو توقع صرف رب پر ہو اور محمد علی چنہ نے کہا تھا کہ یہ عرضِ بطن یہ پاکستان مار سے فجود میں آئے گا تو اس کا نظام کوئی اور نہیں ہوگا صرف قرآن و سنت ہوگا اس کا نظام صرف قرآن و سنت ہوگا اور ہمارے چیپ آف آرمی سٹاپ نے علمہ مسائخ کانفرنس میں بیوانگِ تحل کہا کہ لوگوں آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان کا آئین سو انالپاہ سے ہوتا ہے اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا ہمارے بطن کا آئین اسلامی آئین ہے ہمارے ملک کا قانون قرآن و سنت کا قانون ہے اور سارے کے سارے آئین سارے کے سارے قوانین قرآن و سنت کے نیچے ہیں اور سپریم اللہ ہے تو رب کا قرآن ہے یا محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ایک الفاظ کہے جو تاریخی الفاظ ہیں ٹیپ آف آرمی سٹاپ حافظ منیر آسم صاحب ہمیں اوروں کا پتا نہیں لیکن ہمارے اسلاف کے بیٹے ابن تیمیہ کی اولاد شاہ اسماعیل شہید کے یہ بیٹے حضرت علامہ شہید کے پرسند امام العاصر کے اولاد اور ہم جو اہل الحدیث ہیں اہل الحدیث کا طرح امتیاز یہ ہے کہ جب بنایا تھا اس وقت بھی ساتھ تھے جب قرارداد پاکستان کی باری آئی تب بھی ہمارے اسلاف کا کردار تھا اور جو پاکستان کا نہیں جس طرح چیپ آف آرمی سٹاپ نے کہا جو ہمارے آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے پاکستان ہے تو سب کچھ ہے یہ ریاست ہے تو سب کچھ ہے جس طرح ہم چلتے ہیں گھڑیاں والا بازار میں رہتے پاکستان میں ہمارے بڑوں نے بنایا پاکستان اور ہم کیا کہتے ہیں چھوڑو جی یہ پاکستان ہے پاکستان نہیں گھل لے اکثر نہیں کہا دیں دیں کہ تے سارا کچھ چال دیں جی پاکستان ہے اب بھائیو سن لو اگر میں نے داری رکھی ہے مجھ سے کوئی گناہ ہو تم کہو داری والا اسی طرح کا ہوتا ہے نہیں میرا قصور ہے داری کا کوئی قصور نہیں نمازی کوئی غلطی کرے گناہ کرے نماز پاک ہے نمازی گناہ گار ہے اگر مجاہد سے کوئی غلطی ہو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جناب جہاد مہاز اللہ استغفر اللہ عیب علامسن ہے اسی طرح مجھ میں تم میں عیب ہو سکتے ہیں پاکستان کیا ہے جب میں کہتا ہوں پاکستان دل جوم جاتا ہے پاک سرزمین شاد باد جب میں کہتا ہوں پاکستان پاکستان تو لگتا ہے ایسی ریاست دنیا میں صرف دو ہی ہے ایک مدینہ الرسول اور دوسرا پاکستانی بولیں کیا ہے صرف پاکستانی زبان سے چواب دے دوسری ریاست کون سی ہے پاکستان آج نہیں تو کل بہار آئے گی ضرور آئے گی کون کہتا ہے سہدہ کا خون رہ گا جاتا ہے نہیں جائے گا صرف تم نے کیا کرنا ہے اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ کھڑے ہوں گے آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی قومی سلام تھی کہ اداروں کے لئے دعا کیا کریں انشاءاللہ ہمارے ادارے ہمارے فخر ہیں ہمارا مان ہیں ہمارا تران ہیں اور ہم اپنے اداروں کے ساتھ ہیں دل و جان کے ساتھ ساتھ ہیں وہ پاک فوج ہو آئی ایسای کے ایک نہیں پاکستان بڑھنے کے بعد کتنے خاموس مجاہد ہیں جو اپنی اولاد کو چھوڑ کر جامع سہادت نوس کر گئے بطنِ عزیز کے لئے اور تم اداروں پہ تبرے کرتے ہو آج اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہ کرو پاکستان ریاست پاکستان اور اداروں کے خلاف غلط مواد اپلوڈ نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو اپنے پیاروں سے تجھے اپنے پیاروں سے محروم ہونا پڑے جو پاکستان کا نہیں ریاست کا نہیں اس کو سبق سکھانے والے اب جاگ اٹھے ہیں اب جاگ پڑے ہیں اس لئے اپنے آپ کا محاسبہ کریں یہ حکومتیں آتی جاتی ہیں کبھی کسی کی آتی ہے کبھی کوئی آتا ہے لیکن ادارے ہمارے سٹل ہیں صرف ایک عصارہ کرتا ہوں ہماری عید گاہوں میں جب عید کی نماز پڑی جاتی ہے تو گیٹ پر کون کھڑا ہوتا ہے پنجاب پولیس کا نوجوان رضاکار سپاہی دروازے پر چوکی دارہ کر رہا ہوتا ہے ہمارے اداروں کا یہ سپاہی بابردی مسلح کھڑا ہوتا ہے اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں گلے ملتے ہیں عید کی مبارک دیتے ہیں عام میں سے کتنے ہیں جو پولیس اہلکار کو پنجاب پولیس کے اس سپاہی کو گلے ملتے ہیں اور عید کی مبارک دیتے ہیں اسے گفت کوئی تحفہ تحیب دیتے ہیں عام میں سے کتنے ہیں اس بات پر ضرور غور کریں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں ہم ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں چھوڑ دو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ پاکستان ہے تو ہماری سناخت ہے پاکستان ہے تو ہماری پہچان ہے پاکستان ہے تو ہم ایک زندہ قوم ہیں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایک قوم بنا دے نہیں کہہ رہے اللہ ہم سب کو ایک قوم بنا دے جب ہم قوم بنیں گے پھر ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دیں گے جب ہم قوم بنیں گے پھر ایک دوسرے کا درد بانٹیں گے دکھ بانٹیں گے سکھ کے ساجی بنیں گے جب ہم قوم بنیں گے پھر ایک دوسرے کا احترام ہوگا آخر دعوان آنے لئے